ڈراما سیئے نمک حرام کی آج کے کسیے ہم دیکھیں گے کہ جب اسما کو پتا چلتا ہے کہ مرید کو گولی لگ گئی ہے تو فوراں بھاگتے ہوئے اپنے گھر آتی ہے اور سنتی ہے کہ اس کی ماں ایمل سے بات کر رہی ہوتی ہے کہ امین صاحب کو بچاتے ہوئے مرید نے خود پر گولی کھا لی ہے کیونکہ امین صاحب پر کسی نے قاتل آنا حملہ کر دیا تھا اور مرید نے ان کو بچاتے بچاتے خود کو زکمی کر لیا ہے اسما کی ماں اسے حوصلہ دیتی ہے کہ تم فکر مت کرو لیکن وہ کہتی ہے کہ مجھے حضب تال جانا ہے اور جب وہ ہاؤسپیٹل پہنچتے ہیں تو امین نے بتاتا ہے کہ مرید کی حالت ٹھیک نہیں ہے اس کی حالت ڈاکٹر سیریس بتا رہے ہیں یہ بات سننے کے بعد اسما روتے ہوئے فوراں سے مرید کے کمرے کے لیے طرف بھاگتی ہے دوسر جانے مصطفیٰ کو امین قریشی کے آدمی ڈھونڈ لیتے ہیں اور فوراں سے اس پر گولی چلا دیتے ہیں اسما جو کہ امین قریشی کو بتاتا ہے کہ مرید بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے آپ لوگوں کو نقصان پہنچانے کے پیچھے یقیناً اس کا ہاتھ ہے تو امین اس سے کہتا ہے کہ تم میرے اپنے ہو کر مجھے بچا نہیں سکے اور اس سے غیر ہو کر اپنا فرض ادا کر دیا ہے وہ مجھے تم لوگوں سے زیادہ عزیز ہے اس نے مجھے بچاتے ہوئے خود کو زکپی کر لیا ہے خود گولی کھالی ہے دوسری جانی مصطفیٰ کو اپنا وہ وقت یاد آ جاتا ہے جب امین قریشی اس کے جے میں پیسے ڈال کر اس سے اس کی بیوی چھین کر لے جاتا ہے امین سے اس کی بہن کہتی ہے کہ اگر سب کے سامنے تمہارا سچ آ گیا تو ہم کسی کو مو دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے اس لیے تمہیں اپنا سچ چھوانے کے لیے کچھ بھی کرنا ہوگا چاہے تمہیں کسی کو قتل کرنا ہو کیونکہ میں اپنے خاندان کے نام عزت آپ روپر کبھی بھی آنچ نہیں آنے دے سکتی ہوں اور ہمیں ہر چیز کو بچانا ہے